جناب رانہ عظیم صاحب یہ جو آج معاملہ ہوا گورنر سرور صاحب سے ہماری تھوڑی دے پہلے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی گیون ہم نے نہیں کیا صرف مس کمیونکیشن تھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ آپ کے پاس کیا اطلاع تھا نہیں جی کوئی مس کمیونکیشن نہیں تھی بہت سے واضح تھے چھوٹی واضح ہی ہو رہی تھی اور جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی تھی دیکھیں ایک ڈرڈ صاحب ان چار اطلاع تھے جن کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اور یہ کمیٹمنٹ جو چار اطلاع کی تھی یہ بڑے اہم شخصیت نہیں کی چار یا تین نہیں جی چار تھے چار تھے جس میں ایک بہاولپور تھا چکوال تھا گجرات اس کے بعد گجرات تھا اور منڈی بہاو تھے اچھا یہ چار تھے جن کے حوالے سے یہ کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ وہاں پر لگنے والے سرکاری جو بھی ہوں گے جو بھی مشینیر واپس سرکاری لگے گی وہ ان کی مشاورت سے ہوگی وہاں پر لگونے والے ترکیاتی کام سے رہ کر دیکھر معاملات میں ان کی مشاورت شامل ہوگی اور یہی بہت سی سکیمیں جو ہوں گی ترکیاتی سکیمیں یہ دیں گے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان ازلاع کے اندر جو ان کے لوگ لیکچنلر کے ہارے بھی تھے وہ ان کا حصہ ہے اور وہ جو ہے وہ بھی ان کی ناموں کی ترکیاتی ہیں کچھ لکاف نہیں آگئے تھیں یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ موجود تھے جو چاہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو پنجاب کے چار ازلاع کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد کئی اور ازلاع پنجاب چار ازلاع میں اگر آپ ان کی مرضی کا نہیں کرتے تو جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ لوگ کہ وہ کہہ رہے تھے ہماری سیاست وہاں پہ ختم ہو جائے گی جو لوگ بہاولپور میں پی ٹی آئی کے لوگ لیکشن لڑے تھے جو بہاولپور جو کجرات میں پی ٹی آئی کے لوگ لڑے تھے لیکشن جو دوسری ازلاع میں جو چار ازلاع میں ان کی لڑے تھے وہ کہتے ہیں پھر ہم کہاں پہ کھرے ہوں گے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہاں پہ سیاستی پیوچن خراب ہونا شروع ہو جائے گی اگر وہاں پہ کاف لیگ کا شخص جو ہے کوئی بھی کینڈیٹ یا ان کے کہنے پہ سارے کام ہوں گے تو آئندہ آنے والی تحاوات تو برانہ صاحب جو اتنے اتنے تم تراک سے پرائیم منسٹر نے چیف سیکیٹری لائن کیپٹن آزم سلیمان اور وہاں پہ آئی جی پی لائن ڈیپینڈن پھر ان کا کیا ہوگا اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ بیورو کریسی نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ معاملہ اس طرح نہیں لے کر چلیں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اگر سب کے یہ جو بیورو کریسی کے خلاف آرکانے اسمبلی کے شکوے گلے اور ان کی جو گرپنگ شروع ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی یہ ساری چیزیں شامل تھیں اس میں کوئی ایک چیز نہیں تھی کافی چیزیں شامل تھیں یہ ساری چیزیں اسی وقت چلیں جس وقت پہلا قلعہ آیا کہ ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو اسی وقت آپ نے دیکھا کہ فارب بلاک بھی آنا چلو گے اس وقت آپ نے دیکھا بہت سی چیزیں آنا چلو گے اب چونکہ یہ ساری چیزیں آج ان کی بہت سی معاملت تیہ ہو گئے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں تو اس کے مطابق ہوئے ہیں ہم نے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کاف لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ کاف جو ہے کسی صورت بھی ان کو نہیں چھوڑے گی ان کے ساتھ بھی رہے گی پرویز لائیو چودی شجاو سین صاحب جو بزادار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے لیکن کچھ مطالبہ جو کیے گئے ہیں وہ تو پورے کرنے پریں گے اور وہ کرنے پریں گے ہر صورت میں وہ کر رہی بھی رہے ہیں اور ایسا ہی ہو گا نٹسل آچھا ذرا رکھیں یہ آپ نے کیا کیا آپ لوگوں نے یہ تو آپ اپنی پوری ویلیو سے ساری کمیٹمنٹ سے نیا چیف سیکٹری لائے نیا ایجی پر لائے اس کو کہا پانچ ایجیز اور چار چیف سیکٹریز بدلیں پنجاب اس کمپرمائز سے تو آپ آپ لوگوں کا نظام میں اتنے گہرے پنجے میں نے کہا آگے دیکھیں پھر پیچھے کہ ہم نے یہ کیا یہ جو رانا صاحب میں سمجھایا ہے اس میں کیا ہے دیکھ کہ رانا صاحب کا اپنا پرسپیکٹیو ہے پرسپیکٹیو نہیں خبر دے رہے گا میں آپ کو خبر کا آگے سے جواب دے رہی ہوں میں بھاولپور کا جو زلہ ہے نا جی میری کانسٹوٹونسی احمد پور شرکیہ وہی ہے پچھلے ایک ڈیڈھ سال سے ایک ہی ڈی سی صاحب لگے ہوئے ہیں جو جس وقت شروع میں آئے and he is performing well ڈی پیو دو تین دفعہ چینج ہوئے اب کیا ہوگا آگے ابھی بھی یہی ہوگا جس طرح چل رہا ہے ہمارے جتنے امنیزیں ان کو کو کوئی بھاولپور کے ظلے میں اپنے ڈی سی سے یا ڈی سی او سے گلرات کا کیا ہوگا برلی بھاودین کا کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے آخری لفظ بولا میں وہاں سے شروع کرتی ہوں ہمارے جو چودری صاحبان ہیں بڑے وزاد آ رہے ہیں سپیکر اس وقت کون ہے آپ کا ہمارے میمبرانو یا جو بھی ہو جو ان کے پاس جاتا ہے وہ بڑی عزت کرتے ہیں وہ سیاست جانتے ہیں ہمارے ایلائزیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کے ساتھ جائز مطالبہ تیہ کیے تھے وہ ہی ہم پورے کریں اب اس کو اپکان کو یہاں سے پکڑے یا گماؤ کے یہاں سے پکڑے دیکھ ایک چیز اس میں پرابلم یہ تھی کیونکہ اکنام ایک رانچ تھا پچھلی دفعہ تو وزیراعظم نے صاف انکار کیا کسی کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے اب لوگوں کے کونسٹیٹونسیز میں جو کام کروانے یا ہونے ہیں جو لوگوں سے لوگوں نے وعدے کی ہیں کہ چیزیں پوری کرنی ہیں یہ تو رڑا میدان بنا کے گئے سارے ساؤتھ کا اٹھا کے لہور میں لگا دیا اسی طرح سنٹرل پنجاب کا اٹھا کے لہور میں لگا دیا مجھے سچی ہم ہسی آنے لگی ہے سارے مطلعہ انہوں نے کیا کیا ہے مطلعہ انہوں نے اکثر لوگوں ہسی آتی ہے میں آپ کو بتاؤو بھاولپور کا جو ساؤتھ پنجاب ایک پرسلم دے ساؤتھ پنجاب کا بجھن آج تک بارہ پرسلم چوپر ملا نہیں یہ بولنے نہیں انہوں نے بھاولپور کی بات کیا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے بھاولپور میں ان کو یاد نہیں میں یاد کلا دیتا ہوں کہ جو تارک مشید چیما صاحب اور چودی سرور میں اختلاف تھا جس کا ایک ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگا چودی سرور کو سمجھائے وہ صرف بھاولپور میں ایک ڈی ایس پی کی وجہ سے تھا صرف ایک ڈی ایس پی کی وجہ سے نہ کہہ رہے چونکہ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو چھے مینے پہلے آیا تھا آپ تو آج کی خبر دے رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں جو ایک چھتری کے نیچے کھٹے ہوئے ہم نے ان سے کیا ہم اپنے وادے پر کھڑے ہوئے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے الائزے بات یہ ہے کہ ہم ہمیں عباب کو ڈلیور کرنا ہے ٹھیک